بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو پاکستان افیرس یا انڈو پاکستان ہسٹری سے ایک بہت امپورن ٹاپٹ ہے شیخ احمد سرہندی ریوائیول مومنٹس کے حوالے سے آپ کو کافی مومنٹس ملیں گے رفاہ مرس ملیں گے جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا کردار شیخ احمد سرہندی کا رول اور سید احمد شہید بریلوی کا کردار یا سید احمد خان کا اس کے علاوہ حدیث شریعت اللہ جو بنگال میں ہوا فرائزی مومنٹس یہ جو مومنٹس ہیں تحریکیں چلے ہیں جو رفاہ انڈین سوسائیٹی یہاں پر ایک بڑا نام ہے شیخ احمد سرہندی آپ پیدا ہوئے پدرہ سو ففتین سکسٹی فور میں اور آپ کا انتقال ہوا سکسٹین ٹوانٹی فور شیخ احمد سرہندی آپ کا ریل نام تھا شیخ احمد سرہندی ایک چلے یہ پنجاب کا شہر سرہند جو پنجاب آج کل انڈیا میں ہے تو وہاں کا شہر سرہند تو وہاں سے آپ کا تعلق تھا اور وہاں ہی فر آپ کو دفن کیا گیا آپ کا مزار وہاں بنا ہوا ہے سرہند میں دلی اس لئے کہا جاتا ہے آپ کو سرہند انڈرکشن امام ربانی آپ کے دو اور بھی نام ہیں آپ کا ریل نام شیخ احمد کچھ آپ کے اور بھی نام آگئے جو آپ کے کردار جو آپ کے کارنامے ہیں جس طرح آپ کی شخصیت امام ربانی یا مجدد الف ثانی امام ربانی بھی آپ کو کہا جاتا ہے اور مجدد الف ثانی یعنی کہ the reformer of the second millennium reformer means جو آ کر معاشرے کے لئے بہتر کام کر سکے وہ شخص وہ سکالر وہ عالم دین کوئی بھی شخص ہو جو کسی سوسائٹی کے لئے معاشرے کے لئے بہتر کام کرے تو اس کو کہتے ہیں reformer millennium means thousand years ہزار سال جو ابھی continue ہے یہ ہے third millennium ایک ہزار ایک ایڈی سے لے کر کل ون تھاؤزن ایڈی وہ تھا first millennium پھر ایک ہزار ایک سے لے کر دو ہزار ایڈی تک وہ تھا second millennium یہ جو دور ہیں یہ والا دور اب یوں آپ سمجھ لیں ایک ایڈی سے لے کر ایک ہزار تک یہ جو ہزار سال یہاں پر آ گیا نا تو اس کو آپ نے کہا دیا first millennium پھر ایک ہزار ایک سے لے کر دو ہزار تک یہ ہو گیا second millennium اور ابھی یہ جو یہ جو میں نے کہا یہ دور ہے سولہ اور 17th century ہے that is the era of the second millennium اور ابھی چلنا ہے third millennium تو آپ کو کہا جاتا ہے the reformer of the second millennium first millennium کا کون تھا reformer برے صغیر کے تاریخ میں حضرت عمر فاروق بڑا نام ہے حضرت عمر فاروق کا جس طرح آپ کا دور رہا کوئی تقریباً دس سال آپ کا دور خلافت ہے وہ کی golden era کہا جاتا ہے اسلام تاریخ کے اندر تو first جو reformer تھا first millennium کے وہ آپ کو مانا جاتا ہے اور second میں ہیں شیخ احمد سرہندی آمبر نقش بندی order سلسلہ آپ نے سنا ہوگا کوئی چشتیا خوادہ مہین من چشتی یا کچھ ڈیفرنٹ جلانی بھی اس طرح کے سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے نقش بندی سلسلے سے پرام نقش بندی order یہ جو نقش بندی ہے سلسلہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا یہ نام کہاں سے لیا گیا ایک چلی جو آج کل ازباکستان ہے سنٹرل ایشیا کا کنٹری ازباکستان ہے تو وہاں کا ایک شہر ہے نقش بند وہاں کا ایک سٹی ہے نقش بند تاریخی شہر ہے وہاں پر وہاں پیدا ہوئے تھے بہاودین نقش بندی یہ بڑے بزرد تھے عالم دین تھے اسلام کے بڑے سکالر تھے بہاودین نقش بندی تیرہ سو اٹھارہ میں آپ پیدا ہوئے آپ کا انتقال ہوا تیرہ سو تیرہ سو تیرٹین ایٹی نائن میں تو پھر آپ بڑے عالم دین تھے بڑے بزرد تھے پھر آپ کے بنے ڈسیپلز آپ کے بنے شاہ گرد تو نقش بندی یہاں سے آ گیا تو آپ کو فالو کیا بہاودین کو فالو کیا کس نے خواجہ بکی بللہ شاہ خواجہ بکی بللہ شاہ جو پیدا ہوئے تھے افغانستان کے اندر ففتین سکسٹی فور میں اور پھر آپ انڈیا چلے آئے اور آپ کا ڈیتھ بھی انڈیا میں ہوا سولہ سو تین میں تو خواجہ بکی بللہ شاہ جو کے فالوور تھے کس کے فالوور تھے فالو کرتے تھے بہاودین کو اس کے بعد خواجہ بکی بللہ شاہ جو ہیں استاد بنا کس کا شیخ احمد سرہندی کا تو شیخ احمد سرہندی was actually that disciple فالوور of خواجہ بکی بللہ شاہ تو فری یہاں سے جو ہیں جو آپ کا سلسلہ ہے نقشبندی کا فری وہاں سے اس کو اسکارٹ دیا گیا conditions of India at that time جو آپ کا دور ہے اس وقت کیا آپ کے کارنامے ہیں کیا کچھ آپ نے کیا اور کیا تھے انڈیا کے at that time conditions دیکھیں ذرا انڈیا میں جو آپ کا دور ہے جو آپ نے اسٹرگل کیا شیخ احمد سرہندی میں وہ اسٹرگل تھا دور اکبر کے حوالے سے اور جہانگیری کے حوالے سے اکبر فریسکا بیٹا جہانگیر actually اکبر نے کیا کیا تھا اکبر introduced دین الہی in 1582 دین الہی اکبر نے سوچا کہ میں نے شادی کی ہندو راج پوت تھے ان سے اکبر نے شادیاں دیئے تھے راج پوت سے ہندوز تھے وہ وہ تھوڑا کافی اکبر liberal بھی تھا تھوڑا نہیں بہت liberal تھا وہ تھوڑا مذہبی شخص وہ نہیں تھا اور اس لئے اکبر نے جزیہ ختم کروایا تھا ہندوز جو غیر مسلم ہیں ان پر جو جزیہ ہے actually وہ defense کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہیں adult male وہ سارے soldiers ہیں مجاہد ہیں وہ defend کرتے اپنے state کو اپنی country کو تو جو غیر مسلم ہیں جو ان کی property ہے جو ان کی life ہے اس کو secure کیا جائے تو اس کے لیے جو non-muslims ہیں جیسا کہ یہودی تھے جیوز اس وقت مدینہ منورہ کے اندر تو پھر ان پر جو جزیہ تیکس کیا گیا کہ state protects your life and your property ہاں اگر کسی غیر مسلم کو نقصان گوچے اس کی جان و مال کو تو اس سے فر یہ معاف کیا رکھ تھا اور وہ جو نقصان لاز ہوا اس پر ہوتا تھا تو اکبر نے جزیہ ختم کیا تھا from the non-muslim from ہندوز ٹھیک اور پھر آکر اس کو پھر بعد میں اورنگ زیب آلم گیر نے دوبارہ امپوس بھی کر رہا تھا اچھا تو اکبر کف لبرل تھے اکبر نے ففٹین ایٹی ٹو میں کیا دین الہی کیا سوچا اکبر نے پہلے کیا کہا کہ دین الہی is amalgam of different religions اکبر نے کہا دھوا کیا اکبر نے کہ یہاں پر ہندوزم بھی ہے یہاں پر اسلام بھی ہے کچھ اور بھی مذہب ہیں یہ بہت کمال مذہب ہے اس کو افالو کریں اور یہاں پر جو پرنسپلز بنائے گئے تھے انٹی مسلم انٹی اسلام دین الہی کے اندر اب یہاں پر کافی کتاب چیزیں مینشن کرتے ہیں یہاں پر یہ تھا کہ شریعہ کو نہیں مانیں گے جو اسلام قانون ہے شریعت ہے قرآن اور سنت ہے اس کو فالو ہم نہیں کریں گے فتوہ جو ورڈکشنز ہیں اکبر نے کیا کیا تھا اپنے دربار کے اپنے کوٹ کے اندر ایسے ملا رکھے تھے جو اکبر کو خوش کرنے کے لیے ان کے فتوہ تھے بھئی ہاں اکبر صحیح ہے بس مطلب جو اکبر نے ان کو کہا اور انہیں فتوہ دے دی تو جو فتوہ تھے اس وقت میں عالم تو نہیں کہوں گا عالم دین شاید وہ ملان تھے ان کے تو یہ اکبر نے کہا دین الہی دین کہ گائے ماتا کو سلاٹر کرنا زبے کرنا یہ الہی نہیں ہے برحال یہ اکبر نے یہاں اس کو مینشن کیا دین الہی کے اندر شراب الکوحل آپ کر سکتے ہیں آپ نہیں سکتے ہیں اور کافی کتاب لکھتے ہیں کہ یہاں پر محمد نام جو ہیں وہ بین تھا کوئی بھی میل چائل پر آپ محمد نام نہیں رکھیں گے کچھ اور چیزیں یہاں پر تھے دین الہی کے اندر ایکچولی یہ کچھ فرینلی تھا ہندوس کے لیے اچھا دوسرا کانسپٹ وہ تھا وجت الوجود کا اب ایکچولی تو کانسپٹ ہے نا وجت الوجود ایکچولی اس میں کیا ہے یہ کانسپٹ تصوف کا صوفی زم کا اس کو اکبر اکبر خراب کر دیا بدنام کر دیا ابن عربی سنا ہوگا آپ نے ارتر الغازی جو ڈراما ہے وہاں پر بھی یا جو باقی صوفی ہیں تصوف عشق حقیقی کو فالو کرنے والے دے ایکچولی فالو وجود اس میں کیا ہے ان کا یہ مانا ہے کہ ہر انسان میں اللہ بستا ہے تو انسان کو نقصان آپ نہ پہچائیں یعنی کہ عبادت کرنا روزہ شاہ لطیف نے سن کا بڑا شاعر سن کا تو میں نہیں کہوں گا سن دنیا کا بڑا شاعر شاہ لطیف بھٹائی سندھی میں آپ نے کہا روزہ نماز اپن چنگو کم یعنی نماز روزہ بھی آپ کریں یہ اچھی بات ہے اللہ کو خوش کرنے کیلئے نماز پڑھا کریں اچھی بات ہے لیکن اللہ کو اگر بلکل خوش کرنا ہے تو کچھ اور کام کریں آپ صرف نماز اور روزہ رکھنے سے اللہ شاید اتنے خوش نہیں ہوں گے تو وہ اور کام کون سا وہ انشانیت وہ ہیمنیٹی محبت کریں ہیلپ کریں آپ اور اسلام کے اندر آپ دیکھیں حقوق اللہ حقوق عباد تو پیرنٹس کے رائیڈز ریلیٹیوز کے رائیڈز نیبرز کے رائیڈز معاشرے میں کوئی کسی کو تکلیف آپ نہ پہنچائیں آپ کے جو ایکشنز ہیں کوئی ان سے ہارٹ نہ ہو جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو سپورٹ کریں یہ جو گریبوں کو آپ سپورٹ کریں یہ بہت بڑی بات ہے کسی کا دل نہ دکھیں آپ یہ بات یہاں کیا گیا اب اکبر نے اس کو کیا مس یوز اکبر نے کہا کہ ہر انسان میں اللہ بستا ہے میرے اندر بھی اللہ بستا تو اس کے لیے مجھ آپ کریں پروسٹریشن یعنی کہ نعوز باللہ سجدہ جو میرا دربار ہے یہاں پر آپ آکر میرے سامنے اتران سے جھکیں بوٹ ڈاؤن کریں آپ یہاں پر حالانکہ یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اللہ فرماتے ہیں تمام جو گناہیں ہیں وہ ماف کیے جائیں گے لیکن شرط تبھی ماف نہیں کیا جائے گا تو بھائی یہ سجدہ کرنا کسی کے سامنے جھکنا یہ تو بلکل انسان کو سجدہ بلکل اللہ ہی نہیں اسلام کے اندر سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے لا الہ الا اللہ there is no worthy of worship accept المیٹی اللہ اکبر نے یہ دونوں چیزیں کی اکبر کو لوگوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور دین الہی کے ذریعے جو ہیں اسلام کو کافی ڈیمیج کیا گیا اب یہاں پر بغاوتیں ہوئے لوگوں نے سرگل کیے لیکن بڑا نام آ گیا شیخ احمد سرہندی کا رول آف شیخ کاؤنٹر دی ایکشن آف اکبر اینڈ جہانگیر اکبر کا ڈیت ہوا تھا سولہ سو پانچ میں تو اس کے بعد جہانگیر آیا تھا یہاں پر اب یہاں پر آپ نے کیا کیا آپ نے سٹرگل کیا اگینسٹ اکبر اینڈ جہانگیر اکبر کافی لبرل تھا یہ ایک اچھی بات اکبر کے نیچر میں کہ انڈیا کے اندر فریڈم آف سپیچ کافی تھا اس وقت تو اکبر نے آپ کو قید نہیں کروایا یا کوئی آپ کو ڈیمیج یا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جب تحریک چلایا جب سٹرگل کیا شکر مرسر حمدی نے کہ دین الہی غلط ہے دا تھا جوانگی کہ میرے خلاف کوئی کیوں بات کر لے اچھا پھر آپ نے کیا کیا اطیبت سنن اطیب سنت آپ نے فوکس کیا اس چیز کی اوپر انہیں کہ رسال سنت کیا ہے سنت کیا ہے حضور کو اللہ کے رسول کو ہم کیسے فالو کریں اس میں ہماری بھلائی ہے حضور نے ہمیں کیا سکھایا ہمیں وہ چیز فالو کرنا چاہیے تو سنت پر آپ نے فوکس کیا اس کو اپنے پرموٹ کیا اس کے بعد شریعہ آپ نے کہا کہ یہ جو فتوہ جاری کرتے ہیں یہ دربار کے اندر مغل دربار کے اندر یہ بہت ہی غیر اسلامی ایک عمل ہے اور یہ پتہ نہیں کس طرح جھوٹے فتوہ آتا رہی ہے جو ہیں آنانس کرتے ہیں دربار کے اندر تو ہمارے پاس جو قانون ہے وہ صرف شریعہ کا قانون اسلام ایک شریعہ گل بھی اور لا یعنی کہ ہلی قرآن اور سنت کو ہم یہی تمہارا قانون ہے یہ فتوہ کچھ بھی نہیں یہ تو فتوہ میں یہ تھا کہ جو اکبر نے کہا جو ہنگیر نے کہا فتوہ ان کے مطابق آ گیا تو برحال شریعہ کو پراپرلی امپوس کرنے کیلئے آپ نے بڑی سٹرگل کی کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے سنت میں کیا لکھا ہے تو ہمیں دونوں فالو کرنے چاہیے ہولی قرآن سنت and these are our laws یہ ایک چلی اسلام قانون یہ شریعت اس کے بعد تو کانٹر وزت الوجود آپ نے کیا انٹرویس وزت الشہود وزت الشہود کا کانسیف دیا آپ نے اب وجود میں اکبر نے کیا کہا کہ بھائی ہر انسان میں اللہ بستے ہیں رہتے ہیں تو انسان کو سجدہ کرے سجدہ اللہ کو نعوذ باللہ یہ اکبر نے کہا تھا وزت الشہود میں آکر جو ہیں ڈسکس کی آشق سرحمدین امام ربانی نے کہ بھائی انسان اور خدا تو مختلف انٹیٹیز ہیں وہ موبود اللہ انڈپینڈنٹ ہم انسان ڈپینڈ کرتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر ہم محتاج ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں وہ رب ہیں وہ خدا ہیں تو سجدہ جھکنا صرف اللہ کے ذات کے لئے ہے سجدہ کسی بھی انسان کو کرنا بلکل اللہ نہیں اسلام کے اندر تو یہ یہاں پر آپ نے ڈسکس کیا ان وزت الشہود جب یہاں ڈسکس کیا آپ نے کہ کوئی سجدہ نہ کرے مغلوں کے بادشاہ کو تو فرشاد یہ ٹھیک نہیں لگا یہاں پہ آکر جہان گیر کو یہاں پر اچھا پرپریشن آف ڈسیپلز اپنے بہت سارے شاہد گیر تیار کیے ان کو ڈیفرنٹ پارٹس میں بھیجا کہ آپ یہاں چلے جائیں کبلی تو ان کو مفالو نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد مکتوبت امام ربانی مکتوبت امام ربانی یعنی لیٹرز لکھے آپ لیٹرز لکھے آپ نینے پارٹس پارٹس پرے لکھے لوگ تھے مغل دربار کے اندر جو کچھ دیوان تھے منسٹرز تھے ان کو آپ نے لیٹرز بھیج کہ بھائی جو آپ لوگ مغل بادشاہوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ان کو سجدہ کرنا یہ بلکل شرک ہے یہ غیر اسلامی عمل ہے یہ آپ لوگ نہ کریں بہت غلط کر رہے ہیں آپ تو بہت سارے جو مغل دربار کے اندر کچھ منسٹرز تھے کچھ وزیر تھے دیوان تھے انہوں نے آپ کی بات مان لی یعنی انڈیا کے اندر جو مغل کنگز کے ساتھ جہانگری کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے دربار کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو فالو کرنا چاہتے ہیں کس کو شیخ احمد سرہندی کو اس کے جہانگیر نے فتوہ آرڈر ایشو کیا اس شخص کو جلدی عریس کیا جائے اور یہاں اس کو بلائے دربار کے اندر تو جہانگیر کے آرڈر میں آپ کو پیش کیا گیا دربار میں اور جہانگیر نے کہا کہ میرے سامنے آپ مجھے سجدہ کریں جھکیں بوڈ ڈاؤن اور آپ نے انکار کیا تاکہ بلکل بھی نہیں سجدہ صرف اللہ کی ذات کی لئے آپ انسان ہیں آپ کو سجدہ کون کرے گا سجدہ صرف اللہ کی ذات کی لئے ہے تو پھر بہت غصہ آگیا جہانگیر کو اور آپ کو کیٹ کروایا گیا جہانگیر نے آرڈر دیا کہ آپ کیٹ کیا جائے یہ جو گوالیار ہے ایکچولی جو مدھیا پردیش ہے انڈیا کا سٹیٹ ہے سنٹل انڈیا کے اندر جو یوپی نارت میں ہے مدھیا پردیش کے اور جو مہارشترہ ہے ممبئی جہاں پر ہے وہ ساؤتھ میں ہے تو بیچ میں مہارشترہ اور یوپی اتر پردیش مدھیا پردیش تو جو مدھیا پردیش ہے اس کا بالکل جو نارت ویسٹن پارٹ ہے نیر آگرہ ہم اگر ہم کر دیں تو ایک شہر ہے گوالیار کا وہاں پر فورٹ بھی ہے کلہ ہے وہاں دو سال کیلئے آپ کو کیڈ کروایا جہاں گیر نے آڈر دیا اور اس وقت فورٹ آف گوالیار کے اندر بہت تھے قیدی وہاں پر قید اور آپ نے کیا کیا ان کو تبلیغ کا درش دیا قیدیوں کو آپ نے سکھایا اسلام کا میسج دیا کہ اسلام کیا ہے سنت کیا ہے شریعت کیا ہے ٹھیک تو تمام جو قیدی ہیں وہ آپ کے بن گئے وہاں پر فالورز وہ بن گئے آپ کے دیسپلز جب یہ دیکھا یہ سوچا یہ آئیڈیا ہوا یہ سنا جہانگیر نے یہ بھی ہو رہا ہے جیل کے اندر گوہ لیار کے فال کے اندر تو جہانگیر نے اپنے غلطی کو محسوس کیا ہاں ہم غلط کر رہے ہیں یہ اسلام جائز ہی نہیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں سے جو ہیں باہر کیا گیا آپ کو پھر قید سے باہر کیا گیا آزاد کیا گیا پھر جہانگیر نے آپ کو ایک دو سال کے اپنے اندربار میں رکھا کہ اب جو فرمائیں گے ہم وہی کام کریں گے تو یہاں پر کیا ہوا دین الہی ختم کیا گیا دین الہی کو شریعہ آز ریسٹورڈ پراپر انداز شریعت ہے ہولی قرآن سن اس لاکھ کو دوبارہ فالو کیا گیا اور سجدہ کرنا کنگ کو ختم کیا گیا اور جو غیر اسلامی عمل تھے اس کو بھی اس کے اوپر بین لگا دی گئی اور خطبہ آز اللہ جو تمام اسلام پیچنگ زند پر پر لی پھر وہ جو ہیں دوبارہ سٹار کیے گئے انڈیا کی اندر تو اگر شیخ احمد سرحمدی شاید نہ آتے انڈیا میں تو کتنا انڈیا جو ہیں وہ یہ جو دین الہی کیا تھا اکبر نے مس یوز یہ انڈیا کو بہت خراب کرتے وہاں جو مسلم سسائیٹی ہے it would have been badly damaged بائی اکبر جہانگیر تو بڑے آپ کے کنٹریبوشنز ہیں بڑے آپ کے رفارمز ہیں انڈیا کے لیے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے اور پھر آپ دوبارہ یہاں سے نکل کر جہانگیر سے آپ سرہند واپس آئے تھے اور پھر آپ کا وہاں پر دیت ہو گیا تھا جو آپ کا مزار بھی سرہند کے اندر پنجاب ملینیم بڑے کارنامے ہیں بغاوت کرنا بہت مشکل ہے کسی کے لیے بھی کسی بڑے باشا کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہے تو یہ آپ کا بڑا نام ہے شیخ رحم سرہندی کا اور اس کو لازمی آپ سمجھیں ایک زم پوئنٹ کے حوالے سے لیسن بھی سیکھیں اسلام کو لائف کیسے امپلیمنٹ کریں صرف ہم نے ہماری جو گلتی ہے آج کل مسلم کیا ہے ہم نے کیا کیا اسلام کو ہم نے صرف سمجھا کہ بس نماز پڑھا روزہ رکھا اور کچھ نہیں اسلام کو آپ امپلیمنٹ کریں اپنے لائف کی اندر تب آئے گا مزہ اسلام کیا ہے اسلام کا مقصد